موسیقی 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 ہم بات کریں گے بچوں کے سردی زکام چیسٹ انفیکشن لنگس میں انفیکشن پہ اور یہ بات کریں گے کہ نیبولائزر کیا ہے اور نیبولائزر کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے اور کس ایج میں بچوں کو نیبولائزر یوز کرانا چاہیے اور کیا نیبولائزر یوز کرنا سے ہی ہے بھی یا نہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کی جائے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ٹائملی آپ کو مل سکیں جیسا کہ سردیاں آ رہے ہیں اور سردیوں میں پہلے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھر سے ہمارے بچوں کو نزل زکام چیسٹ انفیکشن اور لنگس انفیکشن جیسے پرابلم ہو جائیں گے میں خود ہورو سین کے لئے بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں اور ابھی بھی ہورو سین کو نزل زکام ہویا ہوا ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو جب بھی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کا امیونیٹی سسٹم بھی ہوتا ہے جلدی سے ہوا سے تھنڈے پانی سے آئیس کریم سے کسی بھی چیز سے یا اگر کسی کا گلہ خراب ہو کوئی بچوں کے سامنے خاصی کریں تو اسے بھی بچے فوراں وائرس کیچ کر لیتے ہیں جیسے ہی سب یہ سٹارٹ ہوتی ہے پیرنٹس اپنے بچوں کی پہلے سے زیادہ ایکسٹر کیئر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں میں خود ہورو سین کی ایکسٹر کیئر سٹارٹ کر دیتی ہوں لیکن ایکسٹر کیئر کے باوجود بھی بچوں کو کہیں نہ کہیں سے نزلہ زکام جسٹ انفیکشن جیسے پرابلم ہو ہی جاتے ہیں اور جب یہ بچوں کو نزلہ زکام ہو جو اپر ریسپیرٹری انفیکشن ہوتا ہے یہ جب لور ریسپیرٹری انفیکشن میں چینج ہوتا ہے تو چسٹ انفیکشن بن جاتا ہے اور اسے ہی لنگز میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور بہت سادہ پرابلم ہو جاتے ہیں اور اگر چسٹ انفیکشن ٹائم سے ٹھیک نہ ہو یا ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کیا جائے تو یہ نمونیا بن جاتا ہے بچوں کو جیسے ہی نزلہ زکام کو کوئی بھی پرابلم ہو تو اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کو مپلک نہیں کریتاں تو یہ جب تھے اسے نمونیا بنیجے پرابلم ہو گیا ہرون سن کو یہ انفرام تک کیا جائے اور ہرون سن کو ہورا سے یادئے پرابلم ہو جاتا ہے اور ہمیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑتا تھا اور ڈاکٹر ہمیں ڈاکٹر نے کرے نیبولیاشن کریں تو اس وقت کیونہ کہ اتنا جاتا نہیں ہوتا تو ڈاکٹرز ہی اسے نیبولاز کرتے تھے ایک دو دفعہ وہاں سے نیبولائز کرائیا اس کے بعد سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کون سا نیبولائزر لینا چاہے کیونکہ مارکٹ میں اتنے زیادہ نیبولائزر آئے ویا اور چیپ نیبولائزر بھییا تو سمجھ نہیں آتا ہے کون سا لینا چاہے میرے بھائی کے ایک ڈاکٹر پینڈ تھے تو انہوں نے بھائی کو ایک نیبولائزر رکمنٹ کیا تھا آگے ویڈیو میں آپ کو نیبولائزر دکھاؤں گی تو وہ بھائی نے ہورو سین کے لیے مجھے لے کے دیا کیونکہ ہورو سین کو چسٹ انفیکشن بہت زیادہ ہوتا تھا سو اس کے لیے تینکیو بھائی وہ اب بھی تک ہیلپ کر رہا ہے اور سکس منت کے بعد ہورو سین کو میں نیبولائزر کرنا اسے سٹارٹ کر دیا تھا اور بہت زیادہ ہیلپ ملیا اسے نیبولائزر کچھ لوگ یوز نہیں کرتے ان کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے ایسے کوئی پرابلمز نہ ہو جائیں یا ہمارے بچے اس کے عادی نہ ہو جائیں یا اس سمیازی چل کے کوئی اور پرابلمز نہ ہو لیکن نیبولائزر سے کسی قسم کی کوئی پرابلمز نہیں ہوتی نیبولائزر ایک ایسا پروسس ہے جو میڈیسن کو ڈیلیور کرتا ہے اپر اینڈ لور رسپیریٹری انفکشن کو ختم کرنے کے لیے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ بچوں کو مجھے ڈاکٹرز نے ایک دن میں چار چار بار بھی نیبولائزر کرنے کے لیے کہا ہے جب ہورو سین کو بہت زیادہ چسٹ انفکشن ہو جاتا بچوں کو نیبولائزر کرنے سے پہلے نوزل ڈراپس سے بچوں کا جو سارا میوکس ہوتا ہے وہ سارا نکال لینا چاہیے اور اس کے بعد بچوں کو نیبولائزر کرنا چاہیے چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح آپ کو بچوں کو نوزل ڈراپس ڈال کے بچوں کے ساری میوکس کو نکال کے اور پھر بچوں کو آپ نیبولائزر کریں اب چلیے ہم ہورو سین کو نیبولائز کرتے موسیقی 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 تو بچوں کو کھانے میں کیا دینا چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو سوپ اس ٹائم پہ بچوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے میں ہورسن کو مٹن سوپ دیتی ہوں اس ٹائم پہ جب ہورسن کو پرابلم ہوتا ہے یہ بچوں کے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ بہت ہیلپ کرتا ہے بچوں کے جو چسٹ انفیکشن ہے اس کو ختم کرنے میں موسیقی موسیقی نیبولیز کرنا چاہیے بچوں کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے لیکن جو ہے وہ سوپ اس بچوں کی ڈائٹ میں اس بہت بھی شامل رکھنا چاہیے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بچوں کو کس ایج میں رفت جانبولیز کرنا چاہیے تو آپ بچوں کو ایک سوپ آنے بلائز کر ستا ہے نیبولیزیشن میں کسی قسم کو پرابلم نہیں ہیں بچوں کو بے فکر ہوکے نیبولیز کریں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بچوں کو نیبلائز کرنے سے ان کا جو انفیکشن ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے نیبلائزیشن صرف ایک پروسس ہے میڈیسن کو جو بچوں کے اندر پرابلم ہو رہا ہوتا ہے جو ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے جو ایک رسپیریٹری انفیکشن ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا صرف ایک سولیوشن ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں اور نیبلائزیشن بچوں سے لے کر بڑھوں تک سب کیلئے یوز کیا جا سکتا ہے سکس منت سے اوپر بچوں کے لئے ہم گھوز کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ